کہ اگر سالہر کے خیمے میں رات کو بیس سپاہی پیرا دیتے تھے تو یہ برخوردار دن کو بھی چالیس سپاہیوں کا مطالبہ تھا بہت دلچسپات بھی معلوم ہوتا ہے باقتات میں اس کو کن تلواروں سے مش کرنے کا جس قدر شوق تھا اسی قدر اصل تلواروں سے مقابلہ کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ خواردام کی فوجے راستے سے لوٹ گئی اور اسے مقابلے کے بجائے صفائی پیش کرنے کا موقع مل گیا آپ کو ابھی در ہے کہ میں اسے مجھے نہیں سپاہ سالہر کو در ہے اگر قاسم جیت گیا تو باقتات کی فوج میں ایک نا اہل لودیدار کا اضافہ ہو جائے گا کیوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں باقتات کے دن گنے جا چکے ہیں میں باقتات پڑی امیدیں لے کر رہے تھا آپ کے چہرے پہ جو دکھ ہے میں اسے محسوس کر رہا ہوں کیا آپ واقعی بغداد سے بہت مایوس ہیں میں واقعی بہت مایوس ہوں آپ بغداد چھوڑ کر کہیں اور جانا جاتے ہیں کہاں مصر میں سلیب و حلال کے مار کے پھر گرم ہو گئے میں وہاں جانا چاہتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتنہ تاتار اسلام کے لیے زیادہ خطرناک ہے آپ کی بغداد میں زیادہ ضرورت ہے کاش وہ شخص جو خوار سمیں ہمارے دفع کا آخری مورچہ سمالے ہوئے اس قدر ایم اخنا ہوتا اس نے چنگیز خان کو قوت آسمائی کی دعوت دی ہے لیکن اس قدر خوفناک دوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی سلطنت کی اعانت کی ضرورت محسوس نہیں کی خلیفہ ناصر کو بھی یقین ہے وہ چنگیز خان سے قوت آسمائی کرنے کے بعد بغداد پر پھر قوت آسمائی کرے گا اس لیے کیوں؟ آپ چپکے ہو گئے؟ بولیے کچھ پر اعتماد کیجئے میں صرف ایک سپائی ہوں اور سپائی کو سیاسی معاملات میں دفع دینے کا حد میرے والد نے اپنے خون کا آخری قطرہ بھا کر یہ انام حاصل کیا تھا میں اس دلوار پر ہاتھ رکھ کر اسلام کی بہتی کے لیے آپ سے وفاداری کا اہد کرتا ہوں آپ کے چہرے پر پہلی نگانے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ بغداد نے مجھے جس رفیق کی تلاش قدرت میں اسے پھیج دیا ہے اگر قدرت نے بغداد کے بے اس جمعوت میں حرکت پیدا کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے تو میں آخری دم تک آپ کے ساتھ دینے کا اہد کرتا ہوں خدا ہمیں اس اہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین کون ہو تم؟ جی وہ مجھے رملہ نے بھیجا ہے اس وقت وہ شاہی محل سے نکل نہیں سکتے کوئی خاص اطلاع؟ خلیفہ کو ابھی ابھی اطلاع محصول ہوئی ہے کہ خوارجم شاہ نے چنگیز خان کے سفیر کو قتل کروا ڈالا آمین اور کچھ؟ خلیفہ نے فوراں وزیراعظم کو طلب کیا اور بعد میں چھپا سالار بھی شامل ہو گئے اور اس کے بعد رات گئے تک سلا مشورے ہوتے رہے ہیں ٹھیک ہے تم جا سکتی ہے مجھے آپ کا حال تو نہیں معلوم لیکن قاسم بہت تیاری کر رہا ہے آج شام میں نے اس کو اپنی یونانی استاد کے ساتھ مشک کرتے دیکھا تھا عبدالعزیز تمہیں معلوم ہے یہ یونانی کون ہے؟ وہ گزشتہ ہفتے اپنے بادشاہ کی طرف سے خلیفہ اور وزیراعظم کے پاس چند تائف لایا تھا اس کا دعویٰ ہے اس نے سلطان کے خلاف پہلی جنگ میں بہادری دکھا کر شاہ فرانس سے انعام حاصل کیا اور قاسم نے ایک معقول معوضے پر اس کی خدمات حاصل کر لی ہے اور وہ واپس جا کر اب یہ کہے گا کہ بغداد کے عمرہ کے لڑکے تیغزنی کے لیے مغرب کے استادوں کے محتاج ہیں کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اسے یہ بتا سکے کہ مسلمان تلوار کے کھیل کے لیے کسی استاد کا محتاج نہیں یہ احساس سے کم تری حمدنے ڈوبے گا اس بارے میں ہمارے جذبات آپ سے مختلف نہیں یہ تماشا خلیفہ کے سامنے ہوگا قاسم کے استاد کے پاس شاہ فرانس کا آفری نامہ ہے شاگرد نے بازی جیت کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کر لی تو کون کہہ سکتا ہے کہ چند سال بعد بغداد کی افواج کی قیادت کیسے بچوں کے ہاتھ پہ ہوگی سالار موظم مجھے تاہر کے متعلق اتمنان ہے اگر کسی طرح شاگرد کے بعد استاد بھی میدان میں آ جائے استاد کے بعد شاگرد نوجوان تم دور کے لانے میں کسی طرح ہمارے وزیر خارجہ سے کم نہیں ہو آج سے تمہارا نام اپنے ذہین سالاروں کی پہلے استاد کے بعد شاگرد جی شاگرد کے بعد استاد ہاں ہاں شاگرد کے بعد استاد اس نوجوان نے ہماری توقعات پوری کی تو ان دونوں کی صورت دیکھنے والی ہوگی شاگرد کے بعد استاد عبدالعزیز تم نے بہت دور کی سوچی اب بہت دیر تک مجھے نین نہیں آئے گی آج وزیر آزم یہ خشہ ظاہر کر رہتے ہیں کہ کوئی قصیدہ گوشائر آ گیا تو خلیفہ اس تلچسپ کھیل کو دیکھنے کیلئے آنے کا وعدہ پھول جائیں گے عبدالعزیز تم یہ کوشش کرنا کہ کل کوئی شائر اس طرف کو نہ جانے پائے نوجوان تمہارے بازو تو کافی مضبوط معلوم ہوتے ہیں لیکن اگر تم تیغزنی میں اپنی صلاحیت کے بارے میں غلط اندازہ لگانے کے آتی ہو تو میرے بہترین گھوڑے تمہیں ہاں سے لے جانے کیلئے ہر وقت موجود ہیں لوکس کیوں تاہر تم پریشان تو نہیں ہو میں سوچ رہا ہوں کاش میرا مقابلہ اس سے اتنے دوستانہ محال میں نہ ہوتا بہت خوب عبدالعزیز کل تم انہیں یہاں لانے سے پہلے پھر ان کا اچھی طرح امتحان لے لینا اب انہیں گھر چھوڑا خلیفہ کے جاسوس خاص نے عبید دلا دی ہے کہ خارزم کے سرادو پر بگداد کے جاسوس پکڑا گیا اور اس کے پاس ایک خط بھی بھی ہے اور وہ کھڑا تو ہمارا بھیجا ہوا خط پکڑا گیا خلیفہ معظم بہت پریشاند انہوں نے وزیر آزم اور وزیر خارجہ وحید الدین کو فوراں تلک کیا ٹھیک تم جاؤ میں اس کا انتظام کرتا ہوں چاہو اور پوراں کوتوالے شہر کو بلا کر لاؤ گوتوالے شہر حاضر ہے جناب بلاو حکم سنو وزیر خارجہ وحید الدین آج رات جب خلیفہ سے مل کر واپس لوٹے تو اسے راستے ہی سے اٹھا لو اور اسی خاص جگہ وہیں دجلہ کے گنارے تیخانوں میں ہاں لیکن یہ کام نہیت خاموشی سے ہونا چاہیے آپ بلکل فکر نہ کریں کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی لیکن دروگہ زندہ اسے اطلاع دی جا چکی ہے بھان اللہ ماشادلہ شاہر 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 ماشادلہ شاہر آپ دم تا شای سے چیدالو عجل آنے لہو موسیقی خلیفت المسلمین میں حضور کی اجادت سے تاہر بن یوسف کو حضور کی خدمت پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں اجادت ہے تاہر بن یوسف موسیقی 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 ہمارا مقابلہ ان قالینوں پر ہوگا؟ یہ خالی کالین تو صرف اس لیے ہے کہ آپ کا مقابلہ وزیراعظم کے سابسادے سے ہوگا اگر یہی مقابلہ شاہی خاندان کے کسی فرد کے ساتھ ہوتا تو اس پر پھولوں کی سیج بچھائی جاتی ہے آپ نے دوسرے نمبر بھر یہ تو پوری تیاری کر کے آیا ہے آپ اسے ہر وقت اسی لباس میں دیکھیں گے شاید سوتا بھی اسی لباس میں آپ ہمت کریں شاگرد کے بعد استاد لیکن اتنی جلدی میں کر رہا اگر آپ نے یہ تماشا خود ختم کر دیا تو دیکھنے والوں کو مایوسی ہوگی آپ فکر نہ کریں دیکھنے والوں کو مایوسی نہیں ہوگی شاید مقابلہ شروع ہونے والا ہے مقابلہ شروع ہوگا تو آپ کا بدل زندگی پھر تلوار کو ہاتھ لگانے کا نام نہیں لے گا اور اگر قاسم کی گد بن گئی تو سفیہ سفیہ خدا سے نیک دعا مانگی ہے اور آخری اس اجنبی کے ساتھ آپ کو اس قدر ہمدردی کیوں ہے ہمیں ایک اجنبی کے ساتھ نہیں اس مجاہد کے بیٹے کے ساتھ ہمدردی ہے جس نے یروشلم پر مسلمانوں کی فتح کا جھنڈا نصف کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کی تھی ہم نہیں چاہتے کہ اس کا بیٹا مستقبل میں اپنے باپ کی اس مقدس امانت کا نا اہل ثابت ہو اور پھر قاسم اس تلوار کو حاصل کر کے کریں گے بھی کیا کیوں کیا وہ سپاہی نہیں ہے سپاہی سپاہ سارار کی بیٹی سے پوچھیں کہ وہ کیسا سپاہی ہے زیادہ جاننا چاہیں تو عبد الملک کی بیوی سے پوچھیں وہ تو صرف قالین پر کشتی لڑنے والا پہلوان ہے بس خلیفت المسلمین حضور کی اجازت ہو تو مقابلہ شروع کیا جائے اجازت ہے موسیقی 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 موسیقی